بھائی گر گر گئے ہو کوئی نامتا پایا کروٹی خامتا پایا کوئی کمی کرتا پایا کوئی کمی کرتا پایا تو کئے لوگوں سے اپیل کرو گے کل بورٹ پر جائیں گے کیا اپیل کریں گے سبھی نگروازیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے پراتنہ ہے کہ کل انیس جون کو جو نگر پریشت کے چناؤں ہونے ہیں اس میں میں نگر پریشت چیئرمند کی پتیاشی ہوں اور کرسی میرا نشان ہے آپ سبھی سے یہ اپیل ہے کہ آپ کرسی کا بٹن دبائے اور مجھے بھاری وطوں سے ویجائے بنائے اور میں آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ بھیوانی کا وکاس کرنے میں میں اپنا تن مندھن سے سیوگ کروں گے میری پنے آپ سبھی سے اپیل ہے پلیز گھر سے نکلیے اور ووٹ کریے یہ آپ کا ایک بہت ہی پاورفل چیز ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو اور شہر کا وکاس میں سیوگ کر سکتے ہو نمسکار میں اجائے اور ابات سباس باتی جی سے کیونکہ فائٹ میں بھی ہیں سب کام رہے ہیں اور ایک لے آدمی پورے جلے کے اندر پورے شہر کے اندر ہے کہ یہ ہے اپنا کام رہا ہے کہ یہ سباس باتی گھر میں اور ان کی وائپ راجیش کماری برمہ کے رو میں تو کتنی دیکھتے آئیں کیا کیا ماہول رہا کیا کافی لمبا سباپ کو ملا نہیں اور کیا کیا پرسا نے دیکھیا آپ نے شہر کے اندر گھوم گھوم کے یہ آپ گلی گلی تھے کیا مانتے تھے میں سواز باتی ایڈوکیٹ پور پارشد میری درم پتنی شریمتی راجش کماری برما جو پردان پت کی امیدوار ہیں جن کا چناؤ چن کرسی کا نشان ہے کل دنانک 19 جون کو جو مددان ہونے جا رہا ہے اس کے لیے میں پورے شہر کی گڑی گڑی میں پورے شہر میں گھوما ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ پورے شہر سمسیوں سے اٹھا پڑا ہے پورے شہر میں کوئی بھی گڑیاں سمتل نہیں ہیں کل تھوڑی سی بارش ہوئی تھی اور وہ اجے نائک جی نے بھی آپ لوگوں کو دکھایا کہ تھوڑی سی بارش میں یہ آل ہے تو آنے والے مونسون میں کیا آل ہوگا اور میں نے کئی گڑیوں میں پروگرام بھی کیے میں ووٹ مانگنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے پورا اندھیرہ ملا کوئی سٹریٹ لائٹ کا پروگرام نہیں تھا تو میں آپ لوگوں کو وشواس اور بھروسہ دلاتا ہوں کہ اپنا مت پوری سوچ سمجھ و سمجھداری سے اپنا مت دان کریں اچھے پڑے لکھے کانڈیڈیٹ کو جو مہنتی ہو اور آپ کی آشاؤں پر کھارا اترے اور بھرسچچاری نہ ہو تو میں آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے میں اس بات کے لیے چھما بھی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی کنویسنگ کے دوران ووٹ مانگنے کے دوران جب میں آپ لوگوں کے گھر میں آیا تو کوئی بھائی کوئی میری بہن اپنے کپڑے دو رہی تھی کوئی کھانا کھا رہا تھا کوئی نا رہا تھا تو اس کو میں نے آجادیڈیٹسٹرپ کیا ہو تو اس کے لیے میں اس سے معافی چاہوں گا اور میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ کل دن آنک 19 جون کو زیادہ سے زیادہ مددان کر کے اس کو تیوار کی طرح منع کے اپنے حق کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کریں اور میں پونے آپ لوگوں سے آج جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ ایک اچھے پرتیاشی کو پڑے لکھے مینٹی پرتیاشی کو جو شریمتی راجیش کماری ورما میری دھرم پتنی ہے جس کا نشان پرسی کا ہے اس کا بٹن دبا کر جو دس نمبر پہ ہے بٹن دبا کر بھاری سے بھاری متوں سے بھی جائی بناے دن نواز بٹی صاحب اگر بات کرنا شہر کی پہوشتہ ہوگی جو ایک کی آدھ گھنٹک بارے سے شہر کا تباہ آل بیگار کر دیا اور دگچہ رہے بوٹ مانگ لیا آل ناگ لیا کیا لگتا ہے کہ دگچہ رہے کیے خودہ منوان اصل میں جو میرے میری جو اپنا ماننا ہے میرا خود کا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی شہر میں کوئی کاریے ہوتا ہے تو جو بھی کوئی ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے وہ موقع پر کبھی نہیں آتا ہے ٹیکے دار اپنے منشی کو بھیج دیتا ہے منشی کبھی چاہے پینے چلے گیا تو سارا کام لیبر کرتی ہے ٹیکنیکل کام اس میں لیولنگ نہیں ہو باتی ہے پروپر لیولنگ نہ ہونے سے اور سیور کا ڈکن جو اوپر نیچے رہتے ہیں اس کی کوئی سپرویزن نہ ہونے سے یہ ساری دکھتیں آتی ہیں ٹائم پر سیوروں کی صفائی نہ ہونے سے بھی یہ دکھت آتی ہے اور جو سٹیٹ لائٹ ہے ان کی جو تاریں ہیں وہ ڈھلی ہوتی ہیں ان کی پروپر مینٹیننس نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سمجھیں ہیں چھوٹے چھوٹے کام سے ہی دور ہو سکتی ہیں باتی صاحب جس طرح سے آپ اور شہروں کے اندر جاتے ہوں گے تو اور شہروں کی وابستہ اور آپ کے شہر کی وابستہ کیا مانتے ہیں آپ شہر کو اور رہنے کے بعد اور شہر دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑا سا اندر سے جرس سا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا شہر ہے ہم جب بیوانی میں جب کبھی بار جاتے ہیں تین چار دن کے لیے اور جیسے بیوانی نزدیک آتا ہے پانچ شے کلمٹر دور تو ہمارا دل گد گد ہو جاتا ہے کہ ہمارا شہر آ گیا لیکن جب شہر کی وابستہ چرمرائی بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بڑا دکھی پاتا ہے اور یہ جو پیسہ ہے یہ جنتہ کا یہ ہمارا ہی پیسہ ہے جو ہمارے پر لگتا ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتا صحیح ہاتھوں سے نہیں ہوتا صحیح ہاتھوں سے نہیں ہوتا اور صحیح استعمال نہیں ہوتا اس میں کہیں نہ کہیں گڑڑ ہے اور اس کا یدی میری دھرمپتنی شریمتی راجیش کماری بھرما کو کورسی کا پٹنگ دبا کر موقع ملا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب آپ سب لوگوں کے سممک ہر مہینے رکھنے ہی کوشش کروں کیا پرانے ملایا ہو آپ نے کل بوٹ ڈال لنے رہیں گے لوگ کس آدھار بوٹ دیں گے آپ کو دیں گے آپ آدھار کیا رکھیں گے اب کی بار جو لوگوں کا آدھار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا ایماندار اور صاف چھوی کا کوئی پڑھا لکھا امیدوار ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بیوانی چھوٹی کاشی کے جنتہ کے لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ میں ان کی سبھی امیدوں پر خرا اتروں گا اور وہ مجھے زیادہ سے زیادہ متوں سے ویجائی بنائیں گے اچھا کل آپ گئے ہیں تو کس کسی ایریا میں زیادہ زیادہ پانی بڑھا پڑھا تھا تو وہ ہی آفگست کھلائے پڑھے آپ کیا پھر روڑ روڑ ہو رہا تھے گلے گلے ہو رہا تھے کل سے ایریا زیادہ ڈوبے پڑھے تھے کل گیا آدھار نبالج میں بیوانی شہر کا اگر میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایریا ٹھیک تھا تو شاید کوئی ایریا ٹھیک نہیں تھا اور جو ہاسی روڑ ہے جو ویجینگر ہے یہاں کی گڑیاں بھی پوری کی پوری اٹھی پڑی تھی آنوان ڈانے کی طرف چوک پہ دیکھا تو وہاں سیور رکا پڑا تھا بی ٹی ایم چوک کے پاس بی ٹی ایم روڑ کے پاس دیکھا تو یہاں بھی پانی بھر گیا تھا اور لگ بگ ایک فٹ کے آس پاس پانی بھر گیا تھا جس کی نکاسی میں کافی ٹائم لگا اور اس کے لیے ہمیں یہ بھی ہے کہ پروپر جو موٹریں چلتی ہیں پانی کی نکاسی کے لیے جو بہار ہمارے لگا رکھی ہیں تو ووٹریں بھی جو ہے ایک دو بڑھانی چاہیے تاکہ پانی جلدی سے جلدی نکل جائے یعنی ستارو روپ سے عدیکاریوں کی بابستہ سے کام ہو تو نیتاو کو دکھتے ہیں بوٹ مانگنے میں جب عدیکاری اس شہر میں آتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ یہ شہر ہمارا ہے اور جو پیسہ ہے یہ ہمارا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کیا اگر وہ جب اپنے گھر میں کام کرواتے ہیں تو کیا وہ ایسا ہی کام کرواتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو اپنا شہر سمجھ گئے اپنا گھر سمجھ گئے اسے چکا چک رکھیں پیسے کا غلط استعمال نہ ہونے دیں موقع پہ جا کے جاں کہیں بھی پیسہ لگ رہا ہے اس پیسے کو ایک ایک پیسے کا ایک پائی کا ان لوگوں سے حساب لیں کیونکہ پیمنٹ ٹھیکے دار کو کھڑنی ہوتی ہے تو اس سے پرپر کام لیں تاکہ شہر میں ویبستہ نہ چر مرائے اور صاف چکا چک رہے تاکہ ایک بات اور جڑ دوں چھوٹی کاشی چھوٹی کاشی نہ کھائے چھوٹی کاشی ہے سبروب باستر مل پھائے ہاں یہی ہے کہ کہ اب تو صرف نام نام کی چھوٹی کاشی رہ گئی ہے در وائز تو یہ ہاں ساری جگہ پانی گندگی سڑکیں برا حال ہے آپ نہیں جا نہیں سکتے کناروں پہ دھول مٹی اتنی ہے کہ یدی آپ بائیک پہ جاؤ گے تو آپ کی آنکھوں میں دھولی دھول ملے گی دھول دھولی تو یہ باستہ ہے شہر کی کنڈیڈیٹ نے بتایا کنڈیڈیٹ نے بتایا کہ کس طرح سے اور سارے کوئی بکسک ہو رہے ہیں اور ہمارا شہر کیوں پچھڑ رہا تو راج نیتی کے اباؤں میں پچھڑ رہا یا پھر وہ عدھکاری ونہ کامی کی وجہ سے پچھڑ رہا لیکن دکھتے ان کو بھی بہت آئی دکھتے سب کو آئی ہوں گی یہ بس ماہولی ایسا شہر سڑکوں کا لیکن یہ ہے کہ نیتہ گلی گلی تھے پتا چلے گا کیا کیا کام کرنا اور جب میں نے پورے شہر کا وٹوں کے لیے دورہ کیا تو میں نے یہ پایا کہ شہر کے جو بہائیے چھتر ہیں بہائیے جو بستیاں ہیں ان کا یہ دی آپ ان کو میں یہ کہوں گا کہ ان بستیوں کو دیکھ آپ یہ یہ سوچیں گے کہ اس سے تو آج آج کے دن گاؤں کی ویوستہی زیادہ اچھی ہے وہاں تو بلکل بھی پانی کی نکستی پتا چلے یہ کلونی اپروڈ ہے ان اپروڈ میں ہے کلونی اپروڈ اور ان اپروڈ کا تو پتا چلتا ہی نہیں ہے لیکن وہاں کا یہ دیا بہوستہ دیکھو لیکن ان کی گنتی تو شہر میں ہوتی ہے وہ ووٹ تو شہر میں ہی ڈال لیں گے وہ بھی اس دیش کے ناغریک ہیں اس شہر کے ناغریک ہیں ان کو بھی تو برابر کا عدیقار ہے لیکن ان کے ساتھ جو سوٹیلہ بہوار کیا جا رہا ہے جو شہر کے بہائیے بستیاں ہیں ان کے ساتھ جو سوٹیلہ بہوار ہے یہ دی مجھے موقع ملا تو میں اس سوٹیلے پڑ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور پراتھ مکتہ کے ادار پر ان سبھی سڑکوں کو ٹھیک کرانے کی کوشش کروں گا ایسی نوشش ہے آج ایسی نیکس پکش ہونے گیا خواست